موسیقی ایک آیت ہے قرآن شریف کی اور وہ آیت میں اللہ نے اپنے چار اسمائے حسنہ بیان کی ہے اسمائے حسنہ کے نام بیان کی ہے اللہ نے اپنے نام ہوا الاولو ہوا الاخیرو ہوا الزائیرو ہوا الباطنو وہوا بکلی شہین علیم اس آیت میں اللہ نے اپنے چار نام جو ان کے صفاتی نام ہے ہوا الاول ہوا الاخیرو ہوا الزائیرو ہوا الباطنو وہوا بکلی شہین علیم یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میں اول ہوں میں آخر ہوں میں ظائیر ہوں میں باطن ہوں اور مجھے ہر شئے کا علم ہے وہ بکلی شہین علیم چار نام اس نے اپنے طرف منصوب کی ہے کہ میں اول میں آخر میں ظاہر میں باطن اور پھر اس نے یہ فرمایا کہ ہر شئے کا علم مجھے ہے بے شک ہر شئے کا ہر چیز کا ہر مخلوق کا کائنات میں جتنی بھی چیز تم کو نظر آ رہی ہے ہر چیز کا علم اور جو تم کو نظر نہیں آ رہی ہے اس بھی چیز کا یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو ہر چیز اس کی قدرت علم سے ہی بنی ہے قدرت الہی سے ہی بنی ہے اور ہر شئے کا وجود جو ہے اللہ کی علم قدرت سے ہے لیکن ہر شئے جو ہے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے علم میں موجود تھی جو آ گئی ہے وہ بھی موجود ہے جو نہیں آئی ہے وہ بھی اس کے علم میں موجود ہے جو آئے گی بعد میں بھی یعنی ہر لمحہ ہر وقت جو شئے بھی دنیا میں ہے یا آئے گی وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے ہر وہ مخلوق ہر وہ بات ہر چیز جو ہم کو نظر آئے یا نہ آئے وہ قدرت الہی میں ہر چیز موجود ہے اس کے علم میں ہر شئے موجود ہے ہر چیز موجود ہے اس لئے اللہ نے فرمایا وہ ابھی کلیشن علیم کہ ہر شئے کا علم مجھے ہے کیوں فرمایا اس نے وہ فرما رہا ہے کہ میں اول ہوں میں آخر ہوں میں ظاہر ہوں میں باتین ہوں تو لوگ کیا کہیں گے اللہ اول ہے بے شک مانتے ہیں اللہ آخر ہے بے شک مانتے ہیں اللہ باتین ہے یہ بھی مانتے ہیں لیکن اللہ ظاہر کیسے ہے اللہ نے اپنا دکھوں کو ظاہر کہا اب ظاہر کا مطلب کیا ہوتا ہے ظاہر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو تم کو نظر آئے جو تمہاری آنکھوں سے تم کو دکھائی دے نظر آنے والے جو چیز ہوتی ہے وہ ظاہر میں آتی ہے اور جو نظر نہ آئے اس کو باطن کہتے ہیں تو اللہ باطن میں ہے ہمارا ایمان ہے اللہ باطن میں ہے اللہ نے فرمایا کہ میں ظاہر بھی ہوں اب ہم کو اس میں شک پیدا ہوگا ہم نہیں جانتے ہم کو علم نہیں ہے اس چیز کا تو اللہ کیا فرما رہا ہے وَهُوَا بِكُلِّ شَحْلِم اور وہ ہر شائع کا علم رکھتا ہے اس کو ہر شائع کا علم ہے کسی بھی شائع کے بارے میں اس کو فکر نہیں ہے سوچنے کی وہ ہر کسی اس کے بارے میں جانتا ہے تو کون کیا سوچتا ہے کیا بولتا ہے اس کا بھی علم ہے اس کو اب یہاں ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ نے اپنے آپ کا اول آخر کہا ظاہر اور باطن کہا اور ہر شائع کا علم اس نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے ہر شائع کا علم ہے اب یہ چار نام جو منصوب کی اللہ نے اپنی طرف وہ چار نام جو ہے اول آخر ظاہر باطن یہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام ہے ان کے بھی اسمہ اسمہ گرامی ہے وہ بھی اول وہ بھی آخر وہ بھی ظاہر وہ بھی باطن تو اللہ بھی اول اللہ بھی آخر اللہ بھی ظاہر اللہ بھی باطن تو دونوں دو شائع اول کیسے اتکتی ہے پہلے یہ خیال کرنا دو شائع اول کیسے اتکتی ہے اول کے لیے کوئی ایک ہی شائع ہوگی درکار کہ میں اول ہوں لیکن اللہ بھی اول اور ہمارے پیارے نبی بھی اول اللہ بھی آخر اور ہمارے پیارے نبی بھی آخر اللہ بھی ظاہر ہمارے نبی بھی ظاہر اللہ بھی باطن اور ہمارے نبی بھی باطن تو دو چیزیں سیم ٹو سیم ہر چیز سیم چاروں نام اللہ کے لیے بھی ہے اور ہمارے نبی کے لیے بھی ہے اب یہ چار نام ایک جیسے کہتے ہو جائیں گے چاروں نام اللہ کے لیے بھی اب کوئی بھی ایک کے لیے ہو سکتا ہے یا اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں یا پھر ہمارے نبی کے لیے ہو سکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ اول کوئی ایک ہوگا آخر میں کوئی ایک بچے گا یہاں دونوں کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ بھی اول اور نبی بھی اول اللہ بھی آخر اور نبی بھی آخر تو ہم کو یہی سمجھنا ہے کہ وہ دو شئے ہیں تو دونوں شئے کو اللہ نے الگ الگ طریقے سے اول آخر کیوں کہا ہم کو سمجھنا ہے اس بات کو کیونکہ اللہ جو ہے باطن میں ہے ہر کوئی مان رہا ہے لیکن وہ ظاہر بھی ہے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ظاہر ہوں اور ظاہر وہی چیز ہوتی ہے جو نظر آتی ہے جو نظر نہ آئے وہ ظاہر نہیں بھلے ہی ہم کو اس کا علم ہو لیکن وہ گیب میں ہے جنت دوزق کا بھی ہم کو علم ہے ہم کو بتایا گیا کہ جنت ہی ہے دوزق بھی ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتی وہ ہاں ہمارے خیالوں میں ہم اس کا ایک خیالی نقش بنا سکتے ہیں لیکن اصل میں تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو کسی چیز کے بارے میں جانکاری جو ہوتی ہے وہ سننے سے ہوتی ہے سنتے ہم کوئی بات کسی کے بارے میں تو ہم کو جانکاری ہو جاتی ہے لیکن ہم جب تک اس کو دیکھتے نہیں ہیں یا دیکھ نہیں سکتے ہیں تب تک وہ چیز کیا ہے ہمارے لئے ظاہر نہیں ہوئی وہ چھپی بھی ہمارے لئے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ظاہر ہوں اب اللہ کے بارے میں لوگوں نے سنائے وہ جانتے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک میسیج پہنچا دیا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ باتی نہ موجود ہے لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ظاہر میں بھی ہوں تو اب ظاہر میں دیکھنے کے لیے کیسے ظاہر ہے کیا ہے پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے وہ اس جہان میں ظاہر ہے قرآن میں اللہ فرما رہا کہ میں ظاہر ہوں تو وہ ہے اب اول آخر ظاہر باطن کس کو کہتے ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ہے کہ اول کیا چیز ہے اور آخر کیا چیز ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کیوں استعمال ہوا اس کو ہم کو سمجھنا ہے یہ تمام باتیں جو ہے وہ اہلِ تصوف کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور جو اہلِ تصوف نہیں ہے یا کسی پیر سے کاملِ پیر سے اگر وہ مرید نہیں ہے تو اس کو ان سب باتوں کو سمجھنے تھوڑی سی مشکل درکار ہو سکتی ہے ہاں لیکن اگر اللہ چاہے گا تو تمہارے دلوں کو بھی اس بھید کے لیے کھول دے گا اس راز کے لیے اللہ چاہے گا تمہارے دلوں کو کھول دے گا کہ وہ جس کو چاہے وہ اس کو ہدایت دے اور جس کو چاہے اس کو گمرا کر دے وہ اس کے قبضے قدرت میں ہیں کیونکہ ہدایت دینا اور گمرا کرنا دونوں ہی صورتیں کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہیں کیونکہ مصالِ سلام سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا اللہ کب خوش ہوتا ہے تو مصالِ سلام نے فرمایا کہ اللہ دو مرتبہ بہت خوش ہوتا ہے تو لیکن کب ایک اس وقت کہ کوئی شخص راہ راست پہ ہوتا ہے لوگ اس کو گمرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ گمرا نہیں ہوتا دوسرا ایک شخص گمرا ہوتا ہے اور لوگ اس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں لیکن وہ راہ راست پہ نہیں آتا کیونکہ ہدایت دینے والا اللہ ہے ہم باتیں سمجھا سکتے ہیں لیکن اس کو ہدایت ملی نہیں نہ ملی وہ اللہ کی مرضی میں ہیں کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لوگ کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں سب نے ان کی بات نہیں مانی تو ہدایت دینا کا کام جو اللہ کا ہے ہمارا کام ہے صرف لوگوں تک صحیح بات کو پہنچانا جیسے تمام نبیوں نے کیا اس کے بعد جو بھی اولیاء کرام ہیں انہوں نے کیا اب بزرگان دن نے کیا تو ہم تک جو بات پہنچی وہ ہم نے تم تک پہنچائی بزرگوں سے یا علم سے کتابوں سے یا ہمارے پیرو مشرد سے ہمارے دلتروں کے بزرگوں سے جو حق تعلیم جو ملی اس کو تم تک پہنچا نہیں کوشش کی اب رہی بات کہ اس بات کو سمجھنا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ صحیح فہم چیئے اگر جو کچھ فہم ہوگا غلط فہم کا انسان ہوگا وہ نہیں سمجھ سکتا ہے اس بات کو ایک آسان طریق سے بات ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے اب مثال لو کہ ظاہر اور باطن کیسے ہیں ظاہر اور باطن اللہ نے فرمایا کہ اول آخر ظاہر باطن اول آخر کہتے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھنا ہے پھر ظاہر اور باطن سمجھیں گے اول اور آخر اللہ شروع سے یعنی شروع کے بھی شروع سے ہے جب کچھ شروع نہیں تھا تب بھی اللہ تھا جب کچھ شروع نہیں تھا تب بھی اللہ تھا جب کچھ آخر نہ ہوگا تب بھی اللہ ہوگا تو اللہ نے اپنے آپ کو اول اور آخر کیوں کہا اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ تو اس وقت سے ہے جب کوئی وقت بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی ہوگا جب کوئی وقت نہیں ہوگا بہت سمجھئے تو اس کی ویدانیت اور اس کی ذات کے بارے میں ہم کوئی وقت اور کوئی پل مقرر نہیں کر سکتے ہو کس وقت سے شروع ہو سمجھے؟ اول یعنی شروع آخر یعنی ختم تو اللہ کا نہ کوئی شروع احتیال ختم ہے اللہ تو اول سے تھا یعنی اول کے بھی اول سے جب کوئی اول نہیں تھا جب کوئی الفاظ نہیں تھے کوئی بات کرنے کے لئے کوئی علیہ جا نہیں تھا کوئی لینگویج نہیں تھی اس وقت میں بھی اللہ تھا ہاں بات کہنے کے لئے یہ الفاظ کی جدت پڑتی ہے اصل میں تو کوئی الفاظ نہیں حقیقت کے لئے کوئی الفاظ نہیں تو اللہ نے اپنے آپ کو شروع کہا ہے اول کہا ہے اول یعنی گنتی میں کوئی چیز آرہی ہے اللہ گنتی سے باہر ہے اللہ گنتی میں نہیں آسکتا اللہ واحد ہے اور اس کا کوئی شروع ہم کو پتا نہیں اس کا شروع کب سے ہے اس کو پتا اس کا ختم نہیں پھر بھی اللہ نے فرمایا اول 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 آخر ہو میں اول ہو میں آخر ہو صحیح ہے تو اول اور آخر کو کہتے کیا ہے کالیب کہتے ہیں کسی چیز کا اگر شروع ہو اور کسی چیز کا ختم اسو کالیب کہتے ہیں جیسے نماز ہے نماز شروع کی جاتی ہے اور پھر وہ اس ختم بھی ہوتی ہے سلام فیردو ختم ہو جاتی ہے یعنی یہ کیا ہوا ایک کالیب ہے جیسے شروع اور ختم ہوا تو جس کا شروع اور ختم ہو اس کو کالیب کہتے ہیں تو یہاں پر کوئی ایسی چیز شروع اور ختم نہیں ہو رہی ہے لیکن اس کو سمجھنا ہے کیسے اللہ اول اور آخر ہے مثال کی طور پر ایک لکڑی کا تکتہ لو ایک لکڑی کا بڑا تکتہ لو ایک تکتہ لیا اس تکتے پہ یعنی اس پلائی پہ اس بورڈ پہ کوئی ڈیزائن نہیں ہے ایک دم وہ پلین ہے ابھی اس میں کوئی ڈیزائن نہیں ہے یہ مثال سے سمجھا رہے ہیں سمجھنے کے لیے اب آپ نے وہ بورڈ لے لیا تو آپ کو اس میں کوئی ڈیزائن دکھے گا نہیں کیونکہ ڈیزائن ہے ہی نہیں اس میں کوئی چیز ایک پلین ہے لیکن ایک کاریگر کو لے کے آؤ ایک ایسے ہنر والے کاریگر کو لے کے آؤ جو کسی لکڑے کے تکتوں پہ ڈیزائن بناتا ہو نکوش بناتا ہو کاریگری دکھاتا ہو ایسے کسی انسان کو لے کے آؤ جب وہ تکتہ دیکھے گا تو اس کو اس کے اندر نکوش اور ڈیزائن دیکھیں گے کیا بن سکتا ہے کیا بننا چاہیے اس کو اس کے اندر ڈیزائن دیکھے گا کہ کیا بنا سکتا ہوں میں وہ ڈیزائن ہم کو نہیں دیکھے گا ہمارے لیے وہ ڈیزائن ہے ہی نہیں ہمارے لیے تو ایک لکڑی کا تکتہ ہے صرف وہ وہ بے رنگ ہے کوئی رنگ نہیں ہے اس کا بینا رنگ کا اگر اس کو تکتے کو دیکھے گا تو اس میں وہ نکوش دیکھے گا کاریگری دیکھے گا وہ اس میں ڈیزائن دیکھے گا ہم کو نظر نہیں آئیں گے پھر وہ کہی سے شروع کرے گا ڈیزائن منانا وہ ڈیزائن منانا شروع کرے گا جب اس تکتی پہ اگر وہ کوئی ڈیزائن منائے گا فول پتی جھاڑ چرین پرین کوئی بھی ڈیزائن منان دے ہاتھی گھوڑے انسان جو اس کو دیکھے گا اس مصور کو اپنے خیالوں میں دیکھے گا وہ اس خیال کو اس کے اندر اوبارنا چاہے گا وہ اس کو اوبارے گا اس ڈیزائن کو جو ہے وہ دکھائے گا بنا کے پھری کاریگری وہ ڈیزائن اس کے اندر موجود تھی ہم کو نظر نہیں آ رہی تھی اس تکتے کے اندر وہ ڈیزائن کس کو نظر آئی اس کاریگر کو نظر آ رہی ہے اب وہ ڈیزائن جو ہے اگر اس میں اس نے کسی درت کا ڈیزائن منایا یا کسی چڑیا کا ڈیزائن منایا یا کسی شیر کا بنایا کوئی بھی ڈیزائن منایا وہ ڈیزائن پہلے سے اس میں موجود تھا کیا نہیں تھا موجود ہو وہ تو وہیں سے ابرائے نا کئی بھار سے لگے تو لگایا نہیں ہے وہ تو اسی میں سے ابرائے نا وہ جب شیر کا ڈیزائن بن جائے گا تو ہم کہیں گے یہ کیا ہے تو بلیں گے شیر ہے ڈیزائنوں کیا کہیں گے شیر ہے لیکن اصل میں وہ لکڑی ہے وہ اپنی اصل نہیں چھوٹ رہی ہے وہ اپنی اصل میں ہی ہے وہ لکڑی ہی ہے بھلے ہی ڈیزائن وہاں پہ کس کا دیکھے شیر کا دیکھے تو وہ جو شروع ہی ڈیزائن شروع اول وہ کاریگری شروع ہی کس پہ؟ اس تکتے پہ اسو کیا کہیں گے؟ اول اب وہ ڈیزائن اُبرا پورا ڈیزائن بنا جب پورا فریم ریڈی ہو گیا پورا ڈیزائن اُو تکتے پہ بن گیا اور جب وہ اس کا اینڈ ہوا اسو کیا کہیں گے؟ آخر بھل سممہ میں آئی وہ تکتہ پہلے سے تھا جیسے اللہ پہلے سے ہے اللہ کا نور پہلے سے ہے وہ تکتہ پہلے سے ہے لیکن ڈیزائن شروع ہوا وہ ظاہر ہونا شروع ہوا ڈیزائن ظاہر ہونا شروع ہوا ڈیزائن ظاہر ہونا شروع ہوا تو وہ کہیں پہ آکے ڈیزائن پورا مکمل ہو گیا آئی بھل سممہ میں اب اس کو کیا سمجھے کہ باطن میں وہ شایع موجود تھی جو نظر آئی جو ڈیزائن نظر آیا پہلے سے باطن میں موجود تھا لیکن جب اس کاریگر نے کاریگری دکھائی اپنی اس کاریگر نے اس مسوور نے اس تصویر بنانے والے ڈیزائن بنانے والے نے جب ہنرمن نے اپنا ہنر دکھایا تو وہ تکتے پہ کاریگری شروع ہوئی اور وہ تکتہ تیار ہو گیا جب پوری ڈیزائن تیار ہو گئی تو وہ ختم ہوا شروع اور ختم اول اور آخر لیکن تکتہ پہلے سے ہے تکتے کا اس میں گندی نہیں آئی گی کہ تکتہ کب آیا تکتہ پہلے سے ہے یہ مثال سے سمجھنا ہے تو تکتہ پہلے سے ہے تکتے میں ڈیزائن بھی پہلے سے ہے لیکن جب اس پہ کاریگری کی گئی تب وہ ظاہر ہوا باطن میں پہلے سے چھپا ہوا تھا اس کو کیا کہیں گے اول اور آخر کہ وہاں پر تکتہ پہلے سے ہے اس پہ کاریگری ہوئی تو وہ شروع ہوئی کاریگری تو اس میں سے ڈیزائن اُبر کے آیا وہ کاریگری پوری مکمل ہوئی تو وہ ختم آخر اول اور آخر بات سمجھ میں آئی اب یہی اول اور آخر سرکار سلام کے لئے بھی ہے اللہ نے اپنے لئے کہا تو ہم اس تکتے کو سمجھیں گے نور کیا سمجھیں گے نور یعنی وہ اللہ آبیت سمجھ میں وہ نور کیا ہے اللہ تو وہ تکتہ پہلے سے موجود ہے اس میں جو ڈیزائن ہے جو ڈیزائن پہلے سے موجود ہے وہ آکار وہ کشافت وہ حسن وہ جمال جو پوری کائنات میں نظر آ رہا ہے اٹھرہ آزار مخلوقات جو نظر آ رہی ہے یہ سب کچھ کس میں تھا اسی نور کے اندر جیسے چرین پرین جھاڑ پتے پودے اس ڈیزائن میں بن سکتے جو مصور کو جو بنانے والے کاریگر کو نظر آئے گا وہ وہ ڈیزائن بنا دے گا ویسے ہی اللہ کو اپنے اندر اس نور کے اندر وہ تمام اٹھرہ آزار مخلوقات نظر آئے کیونکہ وہ تمام کاریگری کس پہ کی گئی ہے اپنے ہی نور پہ کی گئی ہے کہیں اور نہیں اللہ نے اللہ اپنی خودی میں خود گمتا اللہ نے اپنے اندر دیکھا اس کو اپنے اندر ہلچل محسوس ہوئی اپنے اندر جب دیکھا تو اس کو ایک نکتہ نظر آیا وہ نکتہ کیا تھا وہ نکتہ تھا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نور محمد میں جب آپ نے دیکھا تو اس میں کیا نظر آیا پوری اٹھرہ آزار مخلوقات نظر آئی تو اللہ نے اپنے ہی نور کے دو حصے کی یعنی وہ نور جو ہے وہ تکتہ سمجھو مثال پہ اس تکتے پہ کاری گری کی گئی تو اس میں ڈیزائن جو ہے وہ ظاہر ہوا اسی طریقے سے جیسے اس نور کے اندر وہ حسن موجود تھا وہ ڈیزائن موجود تھی وہ آکار موجود تھا وہ کشافت موجود تھی جس کو ہم آج یہ پوری اٹھرہ آزار مخلوقات پوری کائنات نظر آ رہی ہے اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس نور کا پورا مجموعہ ہے پوری کائنات کا کیونکہ سرکار نے فرمایا یعنی اللہ نے اپنے نور کے دو حصے کیے میں اللہ کے نور سے ہوں اس حصے کے اندر جو ان کے سامنے تھا اللہ کے سامنے اللہ نے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں مصور ہوں مصور یعنی تصویر بنانے والا اللہ کا اسم قرامی یہ بھی ہے اللہ تصویر بنانے والا ہے اللہ نے تصویر بنائی یہ صورت ہے یہ شکل یہ آکار سب کس نے بنایا اللہ نے بنائی تو وہ اللہ نے کس پہ بنائی کیا نور کے علاوہ کچھ اور موجود تھا کائنات کے اندر کیا اللہ کے سیوہ کچھ اور تھا کیا اللہ کی ذات کے علاوہ اس کائنات میں کچھ اور تھا اور اللہ نے اپنے نور سے ہی اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر اللہ کے نور کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں تو اللہ باطن ہے وہ تقتہ اور جو ظاہر صورت نظر آئی جو مخلوق نظر آئی اس نور سے جو ظاہر کیا گیا جسے تکتے پہ اس کاریگر نے اپنی کاریگری دکھائی اس کے خیال میں جو صورت تھی تو وہ ڈیزائن ہم کو نظر آئے لگا تو ہم اس پلین تکتے کو جو بے رنگ تھا جو بے رنگ تھا اس کے اندر باطن میں جو چھپی بھی چیزیں تھی وہ سب ظاہر ہوئی اور ہم کو آنکھوں سے نظر آئے لگی تو وہ کیا ہو گیا ظاہر ہو گیا تو اللہ نے اپنے نور سے ہی کیا بنایا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حسنوں کو ظاہر کیا اور ان کے نور سے تمام مخلوقات کو بنایا تو وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ ڈیزائن پہلے سے نور میں تھا وہ جو ڈیزائن ہم کو نظر آ رہا ہے تکتے کے اوپر وہ پہلے سے اندر تھا لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو کاریگر کو نظر آ رہا ہے پھر جب اس نے اپنی کاریگری دکھائی تو وہ ظاہر ہوا اسی طریقے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کس میں موجود تھے اللہ میں پہلے سے موجود ہے سمجھ میں آئی بات تو کاریگری باطن اور ظاہر دونوں پہ ہو رہی ہے تکتہ پلین ہے اسی میں سے باطن پہ ہی جب کاریگری ہوئی تو کیا ظاہر ہوا ڈیزائن یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے تکتہ سمجھانے کے لئے مثال کے لئے لیا ہے بات سمجھے اور ہر شائع اپنی اصل کو نہیں چھوڑتی ہے وہ اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے آپ اس تکتے پہ کوئی بھی ڈیزائن مناؤ لیکن نور رہے گی ذات میں لکڑی ہی وہ اپنی ذات نہیں بدلے گی تو پوری کائنات کے اندر آپ کو جتنی بھی کاریگری نظر آئے آپ کو انسان نظر آئے جانور نظر آئے ہر شائع چرین پرین پہاڑ زمین آسمان پانی جو نظر آئے وہ سب کچھ کس سے ہے وہ سب کچھ اللہ کے نور سے ہے اور اللہ کا نور کیا ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نور سے پوری کائنات ہے انا من نور اللہ کل خلائقی من نوری تمام خلائق جو ہے وہ مظہر ہے اللہ کا وہ کیا ہے مظہر ہے اللہ کا اللہ کے ظاہر ہونے کی جگہ کون ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اس تکتے کے اندر وہ باطن ہے اور اس کا ظاہر وہ نقوش وہ کاری گری تکتے پر اسی طریقے سے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا ظاہر کیا جبکہ وہ محبوب بھی باطن میں ہے ہم کو نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ کو نظر آ رہے ہیں اللہ المصور ہوئے تمام صورتیں بنانا اللہ ہے تو اللہ نے صورتیں بنائی آئباک صاحب میں اب انسان کے بھید کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے سمجھے الانسان سیر اللہ انسان کس کا اللہ کا راز ہے اللہ کا بھید ہے جو اس بھید کو سمجھ جائے وہ اس حقیقت کو سمجھ جائے گا تو اول اور آخر سمجھ میں آیا کہ اول آخر کس کو کہتے ہیں جو چیز شروع کی جائے اور وہ کہیں پہ مکمل ہو تو اٹھرہ آزار مخلوقات تیار کر دی گئی اللہ نے اس نور پہ کاری گری شروع کی اللہ تو پہلے سے ہے نور پہلے سے ہے اس کا کوئی شروع نہیں ہے لیکن وہاں کاری گری شروع ہوئی تو نور پہ ہی ہوئی اللہ نے کسی چیز اور چیز پہ نہیں کیا اس کائنات تو کسی اور چیز سے نہیں منایا اس نے اپنے نور سے ہی بنایا ہے تو کاری گری شروع ہوئی وہ کیا ہوا اول تو وہاں شروعات ایک کی نہیں ہوئی دو کی ہوئی کیسے ہوئی جب اس تقتے پہ کاریگری شروع ہوئی تقتہ پہلے سے موجود ہے اس پہ کاریگری شروع ہوئی تو ظاہر کون ہو رہا ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاری کرنی پہ ہو رہی ہے نا تو نور اللہ کا نور ہے نا اس پہ شروع بھی تو دونوں اول ہو گئے ایک باطن میں ایک ظاہر میں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے لیکن دونوں ہی کاری کرنی پہ شروع بھی ایک ہی جگہ پہ ایک ہی نور پہ تو ہوئی اول اب وہ پوری اٹھرہ آزار مقلوقات بنا دی گئی اس کائنات کو بنا دیا گیا سب کچھ بن کے تیار ہو گیا یہ کیا ہوا اس کا آخر ہے اللہ کا کوئی آخر نہیں اللہ تو کب تک رہے گا نہیں رہے گا کیا رہے گا وہ تو اللہ کو پتا کیسے رہے گا کون سا وقت ہوگا وہ کب تک رہے گا ہمارے وہ اہم و گمان سے باہر ہے ہم اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کب سے شروع ہے اور کب تک ختم کچھ ختم نہیں ہے اس کا نہ کوئی اس کا شروع ہے نہ کوئی اس کا ختم ہے وہ اللہ ہے اس کے لئے ہم کوئی شروع کی میاد نہیں لگا سکتے اور کوئی ختم کی لیمٹ نہیں لگا سکتے تو نہ اس کے لئے کوئی شروع ہے نہ کوئی اس کے لئے ختم ہے لیکن یہ شروع کیا ہے اول تو اس کے ظاہر ہونا سمجھے اپنے نور پہ کاری گری کرنا اپنے نور سے پوری کائنات کو تقلیق کرنا اور سب سے پہلے اپنے محبوب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کرنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو وہ اللہ کا حسن ہے کوئی اور شائع نہیں ہے وہ کیا ہے اللہ کا حسن ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ مظہر خدا ہے مظہر خدا ہے کیونکہ ہمارے دادا پیر صوفی محمد افتقار الحق جن کا مظہر کلکتہ میں آپ فرماتے ہیں ذر کو تو ڈھونڈ زیور میں ذر یعنی سونا ذر یعنی کیا ہوتا ہے ذر کہتے ہیں سونے کو ذر کو تو ڈھونڈ زیور میں اب زیور یعنی کان کا جھمکا ہاتھ کی بنگڑی گلے کا ہار جو سونے سے بنا ہے تو ذر کو ڈھونڈ تو زیور میں جہاں ہم سونے کا ہار دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہار ہے یہ یہ کان کا ہے یہ بنگڑی ہے یہ انگوٹی ہے ہم یہ کہتے ہیں لیکن اصل میں کیا رہتا ہے وہ وہ رہتا ہے سونہ ہی ہے الگ الگ آکار کو دیکھ کر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہار ہے انگوٹی ہے بنگڑی ہے کان کا جھمکا ہے الگ الگ نام دیتے ہیں اس کو لیکن اصل میں تو وہ سونہ ہی ہے کیونکہ ہر شائع جو ہے وہ اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی ہے جیسے بڑے پی سرکار نے فرمایا کہ ہر شائع اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے وہ اس کو نہیں چھوڑتی ہے کبھی تو ذر کو تو ڈھون زیور میں خدا دھون خودی میں خدا دھون خودی میں فی انفسکم کیا نہیں قرآن میں آیا خدا دھون خودی میں فی انفسکم کہ میں تمہاری انفس میں موجود ہوں تمہاری انفس تمہاری جان میں میں موجود ہوں کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کیونکہ جان ہے نہیں روح تو اللہ نے خود فرمایا نا کہ میری موزیز روح اور روح کیا ہے تو وہ میرا عمر ہے میرا کام ہے میری کاری گری ہے میرا حکم ہے تو روح اس کی طرف سے ہے تو وہ جان جو ہے اس جان میں وہ موجود ہے فی انفسی کو اپنا تفسیرون کہ میں تمہاری انفس سے موجود ہوں کیا تم مجھے نہیں دیکھتے دیکھتے تو اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اس کائنات کو خلق کر کے اس کائنات کو خلق کرنے کا مقصد ہی تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنا اور کس کے ذریعے سے اپنے حسن سے اور اپنے حسن کو کیا کہتے ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد کے معنی ہے تعریف کیا گیا ہوا اللہ نے اپنے حسن کا کیا نام رکھا ہے محمد اور اس محمد کی تعریف اللہ نے خود کی ہے اور وہ حسن تعریف کے لائق ہے تو محمد کس کا حسن ہے اللہ کا حسن ہے محمد اللہ کا حسن ہے حسن جو ہے وہ ظاہر ہوا اور اللہ احسن ہے حسن والا اللہ کون ہے احسن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن ہے بات سمجھے وہ احسن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن تو تمام کائنات کا جو حسن ہے تمام کائنات کا جو حسن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے اور تمام صورتوں کی جمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ تمام صورتوں کی تمام حسن کا احسن جو ہے وہ اللہ ہے یہ تمام حسن جو ہے اسی کا ہے وہ تمام حسن والا اللہ خود ہے وہ احسن وہ اللہ خود ہے کوئی اور نہیں تو یہ ظاہر اور باطن سمجھ میں آیا اول آخر سمجھ میں آیا اب ظاہر اور باطن سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ظاہر اسی سے ہوا ہے اور باطن میں جیسے وہ تکتہ لگا ہوا رہتا ہے جو نظر نہیں آتا اکھوں سے جیسے زیور میں زر ہے سونا ہے نظر نہیں آتا وہ اپنی کشافت کی وجہ سے ہار بنگڑی کشافت کی وجہ سے وہ اصل چیز چھٹ جاتی ہے لیکن اصل چیز کئی جاتی نہیں ہے ظاہر نہیں ہوتی ہے وہ تو وہیں موجود رہتی ہے وہ کئی ظاہر نہیں ہوتی لیکن ہماری نگاہوں سے اوجل رہتی ہے تو اللہ یوں ہی پوری کائنات میں ظاہر ہے لیکن اپنے حسن کے ساتھ یعنی یہ پوری کائنات کس سے بنی اٹھ رازہ مقلبت کس سے بنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انا میں نور اللہ وکلو خلاقی بندو دی تو ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطنوں تو اول اور آخر سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اول ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول ہے کیونکہ آپ مظہرِ خدا ہے آپ کا جو وجود ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہر جگہ کے لیے مظہرِ خدا ہے اور پوری کائنات کے اندر وہی نور ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماواتی والارد زمین و آسمان کا نور اللہ خود ہے ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کو پردے کی ضرورت ہے تو اس نے اپنے حسنوں کو آگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ پوری کائنات بھی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نور ہے سمجھنا ہی بات کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات میرے نور سے ہے تو سب جگہ پہ حسن کس کا جلوہ گر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ گر ہے اور وہ جلوہ کس کا ہے وہ اللہ کا ہے کہ وہ جلوہ جتنے حسن نظر آ رہے ہیں جتنے حسن نظر آ رہے ہیں وہ سارے حسن جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے اور تمام حسن کی احسن جو ہے وہ اللہ ہے حسن والا کون ہے اللہ خود ہے کسی اور کا حسن نہیں ہے وہ ہے نہیں ہے الحمدلرب العالمین تمام تعریفیں کس کے لئے ہیں تو اللہ کے لئے کیوں جدر بھی تعریف کرو جہاں دیکھوگے اسی کا تو حسن نظر آئے گا جس وجد کو دیکھوگے وہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے اللہ ہے یعنی یہاں کسی کو دیکھ کے کہا جائے کہ تم بہت خوبصورت ہو تو وہ خوبصورت جو بنا ہے وہ خود سے نہیں بنا ہے کیونکہ اس کا وجود تو جود ہے وہ تو کسی اور کے کرم پہ ہے اس کا جود جو ہے وہ جود سے ہے کیونکہ وجود الفاظ جود سے بنتا ہے جود کا مطلب ہوتا ہے اس وجود کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کہ وہ بنے کیسا بنے ایسا بنے وہ تو جس نے اپنے حسنوں کو ظاہر کیا اس نے جیسا چاہا ہو ایسا بنایا تو آج کئی تعریف ہوگی تو کس کی ہوگی وہ تو اس ذات کی ہوگی تو الحمدل رب العالمین سممائی بات تو تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے اللہ ہے کہا جہاں بھی تعریف کی جائے اس کائنات میں کسی پہاڑ کو دیکھ کے کہا جائے خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف سممائی بات کسی بھی جگہ کو دیکھا جائے کسی فول کو دیکھا جائے چریند کو دیکھے پریند کو دیکھے درد کو دیکھے جہاں دیکھے اور کہے کہ کیا خوبصورت ہے تو یہ خوبصورت کی کس کی ہے وہ خوبصورتی جو ہے اسی کی ہے کیونکہ تمام کائنات جو ہے وہ مظہر خدا ہے تمام کائنات تمام اٹھرہ آزار مخلوقات ہر چیز ہر چیز جو ہے وہ مظہر خدا ہے سممائی بات جیسے سمندر کی لہریں ہم لہر کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ لہر نہیں تو پانی ہے سمندر کی لہریں کیا ہیں جب شروع ہوئی تو پانی ہوا کی وجہ سے ایک لہر بنی تو ہم نے اس کو نام دے دیا اس آکار کو نام دے دیا لہر لیکن آخر میں وہ پانی ہی ہے اگر پانی کو برف بنا دیا جائے تو ہم کہیں گے برف ہے وہ لیکن اصل میں وہ کیا ہے وہ پانی ہے اور وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے گا وہ اپنی اصل کی طرف ہی جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا اور یہ تمام شائع کا علم کس کو ہے اللہ کو ہے کیونکہ پوری کائنات جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے رحمت کے ہاتھے میں ہے اس سے باہر نہیں اس کی رحمت کیا ہے اس کی رحمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تو اول آخر اللہ کا شروع کہ وہ نور سے شروع ہوا یعنی اپنی نور سے ہی پوری کائنات کو ظاہر کر دیا تو اس تقتے کی مثال سے ہم میں آ گیا کہ وہی ہے اصل میں پوری کائنات لیکن وہ تمام حسن کی جمع بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے ہمارا یقین ہمارا ادراک سے وہ بہت بھار ہے ہمارا ادراک ہمارا یقین بہت چھوٹا سا ہے ہم ہر بات پر یقین نہیں کرتے کیسا ہے وہ کیونکہ وہ وہیم و گمان اپنی سمجھ سے بالا تر ہے وہ ہم اس کو اتنی آسان نہیں سمجھ نہیں سکتے کیوں کیونکہ جب تک کہ ہم اس میں فنہ نہیں ہو جائیں گے تب تک کہ ہم اس میں اس کو سمجھ نہیں پائیں گے جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشری صفت سے فانی ہے اور اللہ کی ساتھ باقی ہے اللہ میں اور ان میں کوئی پردہ نہیں کیوں نہیں ہے پردہ کیونکہ وہ تو فانی ہے جب تم فنہ ہو جاؤ گے جب تم اپنی بشری صفت سے فانی ہو جاؤ گے تو تم اللہ کی ذاتیں باقی ہو جاؤ گے بات صلی اللہ علیہ وسلم میں آگئی تو اول 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 آخر اول ظاہر اول باطنوں کی اصل مقصد یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اول آخر ظاہر باطن وہ کیسے ہے کیونکہ جیسے ظاہر ہوا یعنی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا باطن یعنی وہ تکتہ جس پر کوئی نقوش نہیں تھے اس میں سے ہی وہ صورت نظر آئی جو ظاہر ہوئی تو ظاہر اور باطن ایک ہے آج اگر ہم پوری کائنات کے اندر دیکھیں کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ میں بینا میم کا احمد ہوں سمجھے بینا میم کا احد ہوں کیونکہ وہ احمد ہے میم لگا دو احد میں احمد ہو گیا بینا میم کا احد ہوں میں جب میم لگا دیا احمد ہو گیا احد اللہ کو کہتے ہیں اس میں میم آ گیا احمد ہو گیا سمجھے بات اتنا صحیح ہے کہ جب احد میں میم آ جائے تو وہ احمد ہے تو میم سے ہی احد ظاہر ہے احمد سے ہی احد ظاہر ہے اگر احمد نہ ہو تو احد ظاہر نہیں ہو سکتا اس احمد سے ہی تمام کائنات میں احد کا وجود ظاہر ہے سمجھے بات تو میں بینا میم کا احد ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھے بات ہماری تو ہول اول اور اراکین ہول ظاہر ہول باتینوں یعنی پوری کائنات کی اصل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باتین بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ظاہر بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہے باتین میں اللہ کے ساتھ پہلے سے موجود ہے اللہ کے نور سے ہی بنے ہیں اتنے باطنے پہلے سے موجود تھے جب وہ ظاہر ہوئے ان کے نور کو ظاہر کیا گیا تو وہ ظاہر ہو گیا تا قیامت تک ظاہر رہیں گے اللہ بھی ظاہر ہے پوری کائنات کے اندر اللہ بھی ظاہر ہے تمام کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سے کیونکہ بنی تو اسی سے ہے ہم کوئی بھی مثال لے لیں گے تمام مثالوں سے یہی بات سمجھ میں آئی گی کہ اصل وجود کو نہ چھوڑنا ہر شائع اپنی اصل کی طرف دورتی ہے